اور ایک فائل اس کے سامنے رکھے پھر گردن ہلائے بینہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا آپس چھوٹا سا تھا تین دیواریں سویت تھیں چوتھی دیوار پر جنگل کے انچے درخت پینٹ کیے گئے تھے جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے ان کی خوشبو کافی کی محک میں مکس ہو گئی تھی سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جکا اس کی فائل کے صفحے پر لٹا رہی تھی چہرے کے دونوں طرف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پر جھکی ہوئی تھی کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس تمک رہے تھے کشمالہ نے فائل بند کر دی پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس سے جاب انٹرویو سے مطابق نہیں رکھتا تھا کچھ گہر فطریسہ وہ سمجھ نہیں پائی آپ نے صرف دو ماہ ایک پرائیوٹ سیکیورٹی فارم میں کام کیا ہے وہ کام کیوں چھوڑا میں ایک سیاستدان کی سیکیورٹی سکوارڈ میں شامل تھا بطور پرسنل بارڈی گارڈ ٹائمنگ مشکل تھی میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پر بھی کام کر رہا تھا دو چیزیں مینج کرنا مشکل تھا کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ سیڈ پریٹے لگا اس پارٹ انداز میں پوچھ رہے تھے جوڑے سے نکلے دو ریٹنس کے چہہے کے دونوں طرح کو چھو رہی تھی میں پرفیشنل فوٹوگرافر ہوں ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کیمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سرویسز میا کرتے تھے لیکن وہ فلاپ ہوئی لے ہلکے سے تندیج کھائے میں نے باہر سے بہت قیمتی ایکویپمنٹ منگوا لیا تھا جس کی وجہ سے میں شدید کرزوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی کرزیں اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں سنجیدگی سے اس کے سوالات کے جباب دے رہا تھا کتنا کرز ہے آپ کا کتنا کس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا قدرے توقف سے بڑا آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ دونوں وہ سنجیدہ تھی مگر آپ خود کو میرا ڈرائور کہیں گی صبح مجھے ریسٹوران ڈراب کریں گے شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے جب تک میں ریسٹوران میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں مجھے خود کو ڈرائور کہنا ہے وہ جیسے سمجھ جا نہیں تھا کشمالہ نے گیرے آرام دا انداز میں پہلو بدلا میں اپنے رشتے دوروں کے ساتھ رہتی ہوں بارٹی گارڈ کے لفظے وہ آن کمفرٹیبل ہو جائیں گے کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ آنکھوں میں جھانکے کہ بولا اس نفی میں سلائے ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے کشمالہ نے جباب نہیں دیا وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا اسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا وقفے وقفے سے بادل گرج رہتے کہ اپنے کنخار کنخار کے وضاحت کرنی چاہیے نیچر آف تھریٹ یعنی مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی حفاظت کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطری کی نویت کا علم ہے اور اگر علم نہ ہو تو اس نے آنکھیں گھما کے کعف کو دیکھا کعف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندے چکا ہے میں تب بھی آپ کو حفاظت کروں گا میں نے خوارہ سے وعدہ کیا ہے میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں وہ ہلکا سمسکر آئے وہ واقعی اس کے گوشتہ گارڈ سے مختلف تھا لیکن اچھا تھا اس کی بات کرنے کے انداز میں ایک احساس سے تحفظ تھا اس کے تنے حساب دھیلے بڑھنے لگے مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی اس نے برہوسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا آخر وہ صفحہ کا قزن تھا صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے وہ چونکہ دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے چیزیں چھیر کے چلا جاتا ہے سی سی ٹی وی میں نظر نہیں آیا کشمالہ نینفی میں سرحل آیا مامانی ان کے خلاف ہیں صرف گیر پر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی ہیں ان کی پرائیویسی ڈسٹرپ ہوتی ہے اب انہیں خفیہ کیمرہ لگوانے کا نہیں سوچا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹ پیچھے چھپکے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے خاندان میں باتیں ہوگی آپ کی کسی سے دشمنی ہو سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ اداسی سے مسکرائی میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کہ میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں رکھی تصویر آپ کو خود قیال لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے کشمالہ نے کندیج کا ہے شاید مجھے مارنے کے لئے لیکن ابھی تو مارا نہیں ہے وہ اس کی بات پر چونکی ہوں کیف اپنی جگہ سے اٹھو اور ہاتھ پڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیئے پھر باہر کی طرف اشارہ کیا آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے اس کی کسی بھی مارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان اگر میں ہوتا تو اس سے سرمائی مارت کا دکھاپ کرنٹا اشارہ کر کے ایک مارت دکھائی اس وقت آپ وقت پر باندھیں ہلکی سی مسکراہر کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی روز فکر ٹائم پہ ریسٹوران پہنچتی ہوں یہ مجھے سٹاف نے بتایا کوئی آپ کا تقب دو دن تک کر لے تو اس سے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے پھر آئیس نے میز پر رکھی کافی کا مگ اٹھایا کب میں دو پنٹ بچے ہوئے تھے کب نیچے سے پکڑ کے اچھے کیا یہاں کسی بھی ویٹر یا سٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کے کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے ویسے میں تو ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا کیونکہ آپ آخری گمہ بچانے کی عادتی ہیں میں یہاں زہر لگاتا اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لیپٹک کا نشان تھا پھر کپ رکھا اور کچھ پر واپس بیٹھا آپ کو مارنا بہت آسان ہے میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے بسا اس کو دیکھ رہی تھی بینہ پلک جھپکے اس کی تاثرہ دیکھے کیف کنکھارا میں سر بتا رہا تھا تھیوری میں کشمالہ نے جرجری لے کر سر جھٹکا پھر لہجے کو نورمل رکھتے ہوئے پوچھا آپ کے خیال میں کوئی مجھے اسٹاک کیوں کر رہا ہے ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے اور ڈرانے والے کی غزہ آپ کا ڈر ہوتا ہے جس دن آپ اس کے غزہ روک دیں گی وہ کمزور ہو جائے گا پھر مسکرائے کہ میں ہائر کر لیا ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے اس لئے میں ہر آنے والے کو راکھ لیتی ہوں کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا ٹھر ٹھر کے کہہ رہی تھی لیکن ایک بات یادت رکھیں میں کسی کو کام میں تاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں کام سکھاتی ہوں لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ پولیں میری پیٹ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنی کام اور زندگی سے بلکل الگ کر دیتی ہوں اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لے میں انہیں واپس نہیں لیتی اس نے دیکھا کیف کے چرے پر ایک سایہ سا گزرا لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا ہے یعنی آپ کو نراز کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک دفعہ نراز ہو جائے تو منانا مشکل ہے مشکل نہیں ناممکن ہے وہ ہلکا سا مسکرائی کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس کی تصویر ہے کوئی اسے نقصان پر چاہنا چاہتا ہے اور یہ اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کرے لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی کیونکہ کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا آپ کو مجھ سے کبھی شکیت نہیں ہوگی پھر وہ جیسے یاد آیا آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ جان جائیں گے وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئے اسے زہیر سے ملنا تھا وہ دونوں ساتھ ساتھ آفیس سے باہر نکلے وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رکھ کے موبائل کے بٹن دبانے لگا وائٹ ہیئر نام کی ایک چٹ نکالی اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے یہ تو بہت آسان تھا اس کی اگلیاں ٹائپ کر رہی تھی زہیر کا آفیس ٹائرس کے دوسری جانب تھا درمیان میں چند کرسیاں میزے رکھی تھی وہ وہیں بیٹھ گئی اور صفوار کو کال ملائی میں نے تمہارے کزن کوئی ہائر کر لیا ہے گردن اٹھا کے اسمان کو دیکھا